جمع کشمیر میں سرکاری آرازی خصوصاً گاز چراہی اور روشنی لینڈ پر سے عوامی قبضے کو ہٹا کر آرازی کو حکومتی تحویر میں واپس لینے کا سلسلہ قزستہ قیروز سے جاری ہے اندہامی کاروائیوں کے دوران انتظامیہ پر اثر سوف رکھنے والے آفراد کی پردہ پوشی کر کے صرف غریب عوام سے آرازی واپس لینے کی الزامات کے بیٹھ سری نگر کے مضافاتی علاقے خمحامہ میں موبینہ طور پر سرکاری آرازی پر تعمیر کیا گئے ایک ڈہنجے کو منہدم کیا گیا جمع کشمیر کے مطابق جمع کشمیر کے سابق وزیر محمد علی ساغر کی زوجہ کے نام پر ریمنیو ریکارڈز میں ترج کیا گیا ہے اندہامی کاروائی میں شامل اہل کارو نے بتایا انہوں نے بوت کے دوپہر ائرپورٹ روڈ ہمحامہ میں واقع ایک عمارت جو محقم مال کے مطابق سرکاری آرازی پر تعمیر کی گئی ہے کی دیوار اور عمارت کو منہدم کیا اہل کارو نے مزید بتایا کہ یہاں ایک رہائشی ڈہنجہ بھی قائم کیا گیا ہے تاہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا کیونکہ وہ ان کے مطابق ملکیتی آرازی پر تعمیر کیا گیا ہے اہل کارو کا کہنا ہے کہ صرف سرکاری آرازی پر تعمیر کیا گئے ڈہنجے اور دیوار کو ہی منہدم کیا گیا اور ملکیتی آرازی پر تعمیر کیا گئے ڈہنجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے ادھر موقع پر موجود محمد عریض ساگر کی ایک ریستدار نے دعویٰ کیا کی اندہامی کاروائی سے قبل موکینوں کو کوئی نوٹس ارسان نہیں کی گئی انہوں نے الزام معاید کرتے ہوئے کہا اندہامی کاروائی اس وقت انجام دی گئی ہے جب رہاشی مکان اور آفس میں کوئی موجود ہی نہیں تھا ادھر نیشنل کونفرنس کی جانب سے اس حوالے سے جاری کیا گئے پرس نوٹ میں اندہامی کاروائی کی سخت مضمت کرتے ہوئے اس سے سیاسی اندکام گیری قرار دیا گیا ان سی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ صرف مشینری حکومتی ادھاروں کا غلط استعمال نہیں کر رہے بلکہ ان استعمال سے مین سٹریم جماعتوں کے خوصلے بست کرنا چاہتی ہے جس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے گروری بولت داری نواتا ہے